اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی پینل بریڈنگ برڈز کی آنا آج کی جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں یہ صرف پیشم سکتی منس کے اوپر ہے کہ ہم اپنے برڈز کو کس کس طرح سے پیشم دے کر ہم اسے اچھی اچھی بریڈز لے سکتے ہیں بہت سے دوستوں نے کافی زیادہ برڈز رکھے ہیں جن کی بریڈز کا ریزرڈ ایک دفعہ کے کلچ میں جو ہے تین سے چار چکس ہوتا ہے جو کہ کوئی اتنا پاس چھا ریزر نہیں ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کس کس طرح سے کلچم دے کر ان سے اچھی اچھی بریڈز لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلچم پی صرف پانی میں ڈال کر برڈز کو دیا جاتا ہے ایک لیٹر بی بوتل میں ایک چمچ اور یہ صرف آپ کو کسی بھی میڈیکل سوٹ سے ایزیلی مل سکتا ہے اس کی کیمٹ جو ہے تقریباً پچاس روپے ہے جیسے کہ آپ کو میں دیکھا رہا ہوں اس کی کیمٹ پچاس روپے ہے یہ دیکھیں اور اس کا ریزرٹ بھی ٹھیک ہے جب میں نے شروع شروع میں یہ صرف دالنا شروع کیا اپنے برڈز کو کیلچم پرپس کے لیے تو میں نے اسی صرف سے شروعات کی تھی کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا یہ صرف بہت اچھا ہے ہم نے جو برڈز اپنے گھروں میں رکھی ہوتے ہیں شوکیا تو کر اصل میں ہم ان کا کیلچم جو ہے اچھا طریقے سے ان کو نہیں دے سکتے جن کے بیرے سے ان کے جو ایکس ایکس انفرٹائی رہتے ہیں وہ ایکس بالکل بکار ہوتے ہیں کیلچم پی کے بعد میں نے ریگنیم یوز کیا ہے اس کا رزلٹ میرے کیلچم پی کی نسبت بہت اچھا بھی جائے ہیں یہ بھی کیلچم کے لیے ہی ہے ویٹیمن ڈی کے لیے اور اس کی پرائز بھی ہے ون ہنڈرین ٹوانٹی تک کا آپ کو یہ سکھا جائے سی بھی کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اس کا یوز بھی بلکل کیلچم پی کی طرح ہی ہے وان میریٹر کی بوتل میں ایک چمچ ڈالنا ہے ریگنیم کا جو رزلٹ تھا یہ بھی کیلچم پی کی نسبت کافی اچھا تھا جس کے بعد میں نے اگلا صرف جو ہے آسو بون ڈیم یوز کیا ہے جو میں مجھے امید ہے کہ آگے بھی میں اسے یوز کرتا رہوں گا کیونکہ اس کا رزلٹ پچھلے دونوں صرف سے کیلچم پی سے ریگنیم سے بہت اچھا مل ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہے اچھے چیزی ہے اس لیے مہنگی بھی ہے کیلچم پی کا کوئی اتنا خاص ذائقہ نہیں ہے ریگنیم کا ذائقہ اچھا ہے اور آسو بون ڈی کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ ہیں وہ تہیوں صرف جو میں نے کیلچم کے لئے اس کے لئے اس کے بعد آئیں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک ایکس ہے وہ ہم بوائل کر کے ہم اپنے برس کو ڈا سکتے ہیں اس کے آگے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیٹل فیش ہے جو آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے جو ہے بیستی سے پہلے کی اچھی ملتا ہے جو آپ اپنے برس کو ڈا سکتے ہیں یہ چوک کی نزبت اچھی ہے جو مطلب چوک کیلچم کے لئے ہم دالتے ہیں اپنے برس کو اس کی نزبت دیرے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہ بیترین میں گندوں ہے اور اس کو آپ انہیں یہ چیزیں آپ کی برس شروع میں نہ کھائیں آپ نے یہ رات کو بھی گوزن ہی ہے اور صبح ہی ریڈی ہوگی آپ کے برس کے لئے اور یہ چاول ہے چاول بھی آپ نے تھوڑی جرد ہو کر لیکن یہ آپ نے بوائل کر کے ڈا لیں گندوں آپ نے بوائل نہیں کرتا یہ دونوں جو ہیں آپ کو بریٹ کے لئے بیتر زرز کینے لئے ہو سکتا ہے آپ کے جانور یہ شروع میں نہ کھائیں لیکن تین سے ساتھ سے پانچ دفت جب آپ ڈالیں گے تو یہ ضرور ہو اسے دیکھیں گے اور اسے کھانا شروع کر دیں گے یہ سارے چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے برس کو دینی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے اچھا ریجلٹ ہی لے گا اور آپ مجھے دونوں میں یہ ضرور یاد رکھیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سکرائے کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو آپ کی انفرمیشن کے مطابق غلط ہے یا می بھی غلط ہے تو آپ مجھے ایک کمنٹ میں ضرور چیز دیں تاکہ ہو سکتا ہے میرے نوزی میں آپ کی ضرور اضافہ ہو سکتے ہیں ان سارے سپنیمنٹ سے جو ہیں آپ کے بہت وہ ہیٹ پر بھی آئیں گے اور ایک بھی دیں گے